موسیقی اور اگر آپ سے یہ درافت کیا جائے کہ اسلامی نظام ہے کیا تو آپ اس کے جواب میں مختصر طور پر کیا کہیں گے اسلامی نظام یہ ہے کہ جس کے لیے عنوان ہے جام خلافت وائس ٹیورنسی یہ تسلیم کیا جائے کہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے اللہ اور اس کا رسول ان کے آراب بالہ تر رہیں گی ہر حال میں لیکن باقی جتنے معاملات ہیں وہ عوام کے ہیں امرہم شورہ بینہم وہ آپس میں مشورے سے وہ معاملات تیہ کر سکتے ہیں کیا پاکستان کے دستور کے مطابق حاکمیت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے ہے بالکل لیکن اس کے آگے ایسی رکاوٹیں ہیں کہ وہ معصر نہیں ہے مثلا اس کے حوالے سے ایک مقدمہ دائر کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ جو سزا ہے کہ جس شخص کو سزا ہو چکی ہے پھانسی کی سیشن سے بھی پھر کنفرم ہو گئی ہے ہائی کورٹ سے پھر کنفرم ہو گئی سپریم کورٹ سے پھر بھی صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو کمیوٹ کرتے ہیں یہ خلاف اسلام ہے کسی کو اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا قاتل کو سوائے اس کے لواحقین کے لواحقین سر اگر ہم اس میں یہ ترمیم کر لیں اور صدر کا جو یہ اختیار ہے انیس سو تیہتر کے آئین سے اس کو نکال دیں اور پارلیمنٹ آپ کی اس بات کو تسلیم کر لے تو پھر یقیداً ایک خرابی نکل جائے گی آپ کے نزدیک کرادہ دے مقاصد کی حسیت اس وقت کیا ہے اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ یعنی اگر کسی سینما کا آپ نے افتتا کرنا ہو تو قرآن مجید کی تلابت کرا لیں قرآن مقاصد کی موجودگی میں کیا آپ سمجھتے نہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جہاں پہ حاکمیت اللہ تبارک و تعالی کی ہے ایک شرط پوری ہوتی ہے نظری طور پر وہ بھی عملی طور پر نہیں اور دوسری یہ کہ اگر اس قرآن مقاصد میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے آپ کی بات کو مان لیتے ہیں قرآن مقاصد کے بارے میں یہ تیہ کر لیا جاتا ہے کہ اس کو دستور کے باقی تمام آجکرس کے اوپر سب کا تحاصل ہے اب شرط کے بعد عمل کی جانب چلتے ہیں اس کو ماننے کے بعد موجودہ نظام میں کیسے اسلامی ریاست جنم لے گی اس کے لیے دو راستے آپ کے دستور میں تجویز کیے گئے نمبر ایک تیہ کیا گیا دفعہ دو سو ستائیس میں نو لیجسلیشن ویل بی ڈن ہیر ریپرگننٹ دی قرآن اور یہ اس چیپٹر کا حصہ ہے کہ جو کانسل آف اسلامی آئیڈیالوجی کے عنوان سے آپ کے ہاں چیپٹر ہے پورا کہ اس کانسل آف اسلامی آئیڈیالوجی کا فنکشن کیا ہوگا کہ وہ سپروائز کرے گی کہ کوئی قانون یہاں پر کتاب و سنت کے منافی نہ ہو نہ بنے لیکن کانسل آف اسلامی آئیڈیالوجی جو ریپورٹ پیش کرے گی اس کا کیا حشر ہوگا دی دستوری سائلنٹ اس میں ترمیم کر لیں گے وہ نہیں کی گئی نا اس میں ترمیم کر لی جائے وہ تو میں خود سمجھتا ہوں کہ چند ترمیموں سے نفاق کا منافقت جو میں اس کو دستوری منافقت کہتا ہوں منافق وہ شخص ہوتا ہے کہ جو قانون المسلمان ہیں حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں وہ منافق ہوتا ہے تو ہمارا دستور منافقانہ ہے نظام کافرانہ ہے سر اگر نظام کافرانہ ہے آپ اور میں اور یہ سب لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کان میں اعزان دی جاتی ہے جب یہ فوت ہوں گے تو پھر ایک آلم دین کھڑا ہوگا اور وہ نماز پڑھے گا ان کی جنازے کی تو ان لوگوں کے بارے میں کیا آپ کہیں گے جو پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اعزان ہوئی جو فوت ہوں گے تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان لوگوں میں سے میں دو قسمیں کروں گا ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس نظام کو منٹلی ریکنسائل نہ کریں سپورٹ نہ کریں باقی جن لوگوں نے اس نظام کو تسلیم کر لیا ہے اور اسی کے اندر وہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں بڑی آسانی سے کھاتے ہیں پیتے ہیں عیش کرتے ہیں پاؤں پینا کر سوتے ہیں اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں ان کو میں کہوں گا وہ بہت بڑے گناہ میں مبتعا ہے ڈاکٹر میں ایسے کہتا ہوں کہ پاکستان کے در چھ ہزار سے زیادہ یونین کانسلز ہیں ان میں لوگ بستے ہیں ان لوگوں کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں سب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں لیگل نہیں پوچھ رہا ہوں میں ڈاکٹر اسرار احمد سے اس کی رائے پوچھ رہا ہوں میری رائے یہ ہے کہ لیگلی دیار مسلم لیکن ایکچولی فاسق ہیں فاجر ہیں غیر متقی ہیں غافل ہیں ناواقف ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ فاسق اور فاجر بھی ہیں لیکن ہے مسلمان سوال یہ پیدا ہوگا سر سر کے پاکستان میں کتنی مساجد ہوں گی آپ کے خیال میں میرے علمے تو نہیں ہے میرے پاس کوئی سنٹرسٹکس نہیں ہے لاکھوں کے قریب تو ہوں گی اگر ہم متعطر ویہ اختیار کریں تو کیا وہاں پہ کوئی پابندی تھی علماء کرام پہ کہ آپ لوگ مساجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے اور لوگوں کو دین کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے کوئی پابندی نہیں سر اگر پابندی نہیں تھی تو کیا وجہ ہے کہ آج لوگ غافل بھی ہیں ناواقف بھی ہیں کہاں پہ جس ریاست کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے کہاں پہ جس ریاست کو اس لیے مارز وجود میں لائے گیا کہ وہاں پہ لوگ آکے اپنے دین کے مطابق اپنی زندگییں گزار سکیں گے علماء کرام بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن اصل میں جو کاؤنٹر فورسز ہیں جو مغرب کا جو ایک تہذیب ہے ہمارے اوپر اس کی جو چھاپ پڑ چکی مغربی تہذیب کی چھاپ آپ پر اس ملک میں کب سے پڑنی شروع ہوئی جب سے انگریز فاتح کی حیثیت سے آیا جب انگریزی تہذیب کا سہلاب آیا انگریزی علوم کا سہلاب آیا سائنس کا سہلاب آیا تو یہ ساری چیزیں اتنی اوورویلمنگ تھیں کہ اور ساتھ ساتھ کمشنریز چلے آ رہے تھے ان کے جلاؤں میں کہ کنورشن ہو سکتی تھی پوری ہندوستان کے اندر پادری فاؤنڈر نے کلکتے سے لے کر دلی تک تمام علماء کو شکستیں دی ہیں مناظروں کے اندر وہ تو بعد میں دلی میں پھر اس کو مناظرہ کرنے کے لیے مل گئے مولانا رحمت اللہ قیران وی رحمت اللہ علیہ انہوں نے شکست دی اس کو پھر وہ یہاں سے بھاگ گیا ان حالات میں علماء نے طے کیا کہ ہم اس مین دھارے کا مقابلہ کرنے کے حق میں نہیں ہے اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے آخر حقائق کو دیکھنا چاہیے ان کی طاقت کیا ہے ہماری طاقت کیا ہے اگر ہمارے در طاقت ہوتی تو ہم محکومی کیوں ہوتے ہیں لہٰذا انہوں نے دیفنسیو رول اختیار کیا کونوں خدروں میں جا کر بیٹھ جاؤ قال اللہ قال الرسول کی آوازیں بلند کرو جس بات کا اثر مسلمانوں پہ ہوا اسی بات کا اثر ہندووں پر کیوں نہیں ہے انہوں نے اپنی ثقافت تیزیب اپنا دین کیوں نہیں چھوڑا ہندو جو ہے اس کے لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کوئی نئی چیز آگئی وہ پہلے بھی غلام تھا اب بھی غلام لہٰذا اس کے طرف سے کوئی ریاکشن نہیں تھا اس نے انگریز کو ویلکم کیا انگریزی تہذیب کو ویلکم کیا انگریزی علوم کو ویلکم کیا انگریزوں نے ان کو بڑھایا کہ یہ لوگ ہیں جو ہمارے لئے خطرہ نہیں بنے گی یہ مسلمان خطرہ بنیں گے امر انڈین مسلمان سنامی کتاب کیوں لکھی گئی تھی کہ چونکہ ہم نے ان سے چھینہ ہے یہ تھی وجہ کہ ہندو آگے بڑھ گیا ہم سے اور ہمارے ہاں پھر سیکنڈلی ایک ڈیفرنس اوپین ہو گیا ایک دعائیہ ہوئی کہ دیکھو بھئی جو حقائق سامنے آئے اسے مو چنانے کا فائدہ نہیں ہے اب آپ مغربی تہذیب کو بھی دیکھئے مطالعہ کیجئے مغربی علوم بھی پڑھئے اس میں جو صحیح ہے اختیار کیجئے جو غلطیں چھوڑ دی ایک دعائیہ بنی کہ نہیں ہے نون کوپریشن ایبسولیوٹ نون کوپریشن واپس چلتے ہیں انیس سو سنٹالی سے دو ہزار پانچ تک آپ سمجھتے ہیں کہاں روکا گیا اس ملک میں دین کی تبلیغ سے دین کی تبلیغ سے تو کہیں نہیں روکا گیا لیکن دین اصل میں دو حصوں کا نام ہے دین ایز مذہب مینز نماز روزہ حج زکاة شراب حرام سور حرام ویہ فلاں فلاں نماز اچھا نکاح ہوگا طلاق کے یہ قوان ایک یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں مذہب it's not dین دین ہے ایک مکمل نظام زندگی the total political and social economic system according to Allah's dین that is dین تو دین سے تو روکا گیا 1947 کے بعد مداخلت کان ہوئی ہے اسلام کے بارے میں مداخلت ہوئی ہے مذہب کے بارے میں نہیں پہلی مداخلت ہوئی ہے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ جو نمائع ہے ایسے میرے نظر ایک پہلی مداخلت لیاقت علی خان کا قتل ہے اس کے بعد مخالفت شروع ہوئی یہاں کے مغربی تعلیمی آفتہ طبقے سے کس کا اسلام نافذ کرو گئے شیعہ کا سننی کا دیوبندی کا بریلوی کا اہلِ حدیث کا جماعت اسلامی کا خود اسلام اس کے بعد ایک بہت بڑا برنڈر ہو گیا ایک مذہبی جماعت کی طرف سے جو اس وقت تک ایک سیاسی جماعت نہیں تھی اس نے الیکشن میں حصہ لے لیا الیکشن میں حصہ لے کر وہ جماعت جو ہے اب وہ ایک پارٹی بن گئی پولٹیکل پارٹی ہے اب اس کی سپورٹ دوسری پارٹیز کیسے کرے لہٰذا اسلام جو ہے ڈیوائیڈیڈ ہو گیا اور اس کے لیے مختلف فرقوں کی جماعتیں علیدہ علیدہ منظم ہو گئی اس سے جو مومنٹم تھا اسلام کا وہ ختم ہو گیا یہ ہیں تری سٹیجز کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا سیاست سے ناتا جوڑنا پاکستان کی بقا اور اسلام کے پھیلنے میں رکابٹ بنا میرا یہ خیال ہے کہ واقعی یہ بہت بلا بلندر ہوا ہے ان سے وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اس لیے کہ ان کی جو پروانچ رہے تھے یہ ایک انقلابی پارٹی کی حیثیت سے میرے اگر آپ تین الفاظ کو بمقابلہ تین الفاظ کے لے آئیں جماعت اسلامی in my eyes from 1941 to 1951 it was ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت three words اصولی اسلامی انقلابی جماعت اکی آون میں الیکشن میں حصہ لے کر اب یہ بن گئی اسلام پسند قومی سیاسی جماعت سر اگر وہ دین کو لانا چاہ رہے تھے تو پھر کیا کرتے وہ کوئی انقلابی اقدام عوامی ایک جو ہے فضا تیار کر کے ذہن تیار کر کے آپ نے جماعت اسلامی کے حوالے سے ایک جگہ لکھا ایک تحریک کے نو سال کوئی معمولی چیز نہیں ہوتے اس حصے میں تو تحریک کے اتنا کام کر لیتی ہیں جو آئندہ کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ تینتی سال سے آپ کا جدد جہ جاری ہے تو آپ نے اتنے حصے میں کیا اثر کر لیا تو آپ کا کیا جواب ہوگا یہ ہوگا کہ یہ اپنے اثرات ظاہر کرے گی کب اب بھی ظاہر کر رہی ہے آج ظاہر یہ کر رہی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر قرآن مجید کا درس اور ایک انقلابی اس کا میسیج عام ہو رہا سر ایک سیکنڈ میرے سوال بھی یہی تھا قرآن مجید کے درس سے کیا کبھی بھی پاکستان میں کسی نے بھی آپ کو روکا نہیں مجھے نہیں روکا اگر کسی کو بھی نہیں روکا گیا تو جس جدد جہ کی بات آج آپ کر رہے ہیں کہ آپ پچھلے اتنے سال سے درس قرآن کر رہے ہیں اور اس درس قرآن کے نتیجے میں ایک ایسی فوج ایک ایسی ٹیم ایک ایسا گروہ بن جائے گا جو اصولوں کی طرف جو حقیقت کی جنب جائے گا تو باقی لوگ کیا کرتے رہے ہیں آئم نور جواب دے آگے چلتے آگے اور کر اسلام نظام واقعی دور میں قابل عمل ہے تو آپ کس موڈل کی اختیار کریں گے سعودی ایرانی یا طالبانی طالبان کا تو ابھی نظام وجود میں آیا ہی نہیں تھا ابھی تو طالبان نے لے دے کر چند قوانین نافذ کی درس صاحب آپ نے یہ بھی کہا کہ امام مہدی کا ظہر ہونے والا ہے جو طالبان ہیں اس کی فوج ہیں میں نے نہیں کہا پہلا حصہ آپ کا سٹیٹمنٹ سے یہ ہے کہ میرے نزدیک امام مہدی کا ظہر قریب ہے اور یہ بھی بات میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے جو فوج جائے گی ان کی مدد کرنے کے لیے یہ حدیث نبیہ کی باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں میری باتیں نہیں ہیں چونکہ پروفیسی جو ہے وہ پروفیٹک جو ایک میشن ہے اسی کا حصہ ہوتا ہے ہم تو نبی نہیں ہیں پروفیٹس نہیں ہیں حضور نے فرمایا کہ عرب کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ ایک بادشاہ کی انتقال کے بعد یہ خانہ جنگی ہو جائے گی پھر ایک شخص وہاں سے مدینے سے چھپ کر بھاگے گا بکے اور چھپ جائے گا آپ نے کہا کہ سن انیس سو باسٹھ میں امام مہدی کی پیداش ہو چکی ہے جی میرا گمان ہے کہ انیس سو باسٹھ میں یعنی جو حالات انڈ ٹائمز کے بارے میں احادیث میں آتے ہیں وہ اب اتنے نزدیک نظر آ رہے ہیں کہ غالباً امام مہدی کا ظہور اب قریب ہے لیکن یہ سب کنجیکچرز ہوتے ہیں اس میں کوئی اقین کے ساتھ ہم بات نہیں کہہ سکتے ہیں آگے جلدے سے آپ خلافت راشدہ کوئی کے دور کوئی اصلی اور حقیقتی خلافت سمجھتے ہیں پاپ ہمارا یہ سوال ہے کہ چاروں خلفہ راشدین میں آپ دیکھیں تو طریقہ انتخاب مختلف ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پانچمہ بھی ہو سکتا اس کا کوئی تجین آپ نے کیا نہیں کون کا نہیں میں نے کیا ہے ایک اپنا تصور دیا ہے کہ اب جو ہے اس کا انتخاب ہوگا جو ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پر ہوگا اس میں یہ ہے کہ جو شخص بھی میدان میں آئے گا اس کی تھورو سکریننگ ہوگی پہلے کرتار کیسا ہے پیسہ تمہارے پاس آیا ہے تو کہاں سے آیا ہے تمہارے محلے والے تمہیں کیا کہتے ہیں پاکستان آئین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل باستر تیسرٹ میں لیکن اس کو تیہ کر دیا ہے کہ صرف مخالف کانڈیڈیٹ اعتراض کر سکتا ہے اب مخالف کانڈیڈیٹ جانتے ہیں کہ وہ بھی چور میں بھی چور آپ نے تحریک ہے کہ خلیفہ کا انتخاب بلا باستہ پورے ملک کے مسلمان کریں گے اسے پارلیمنٹ یا ملز شورا کی اکسید کا محتاج نہیں بنایا جائے گا تو یہ کیا بات ہوئی پارلیمانی نظام میں یہ ہے کہ ہر وقت جو ممبرز اف پارلیمنٹ ہیں ان کے رحم و کرم پر حکومت کھڑی ہے ایک گروہ پھدک جائے جو بند گئی لہٰذا پرائیم منسٹر یا جو بھی ان پاور ہیں ان کا سب سے سیادہ وقت لگتا ہے لوگوں کو راضی رکھنے اس نظام میں نہیں ہوگا اس میں تو نہیں ہوگا اس میں تو وزیر جو ہے آپ کو معلوم ہے صدر جو ہے امریکہ کا جس کو چاہتا ہے وزیر بناتا بلکہ انہوں نے ایگزیکٹیو کو اور مقننہ کو لیجسلیچر کو اتنا علیدہ کر دیا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک صدر چاہتا ہے ایک سینیٹر کو وزیر بنانا تو اسے وہاں سے استیفہ دینا پڑے گا کانگریسمنٹ کو لینا چاہتا تو اس کو وہاں سے استیفہ دینا پڑے گا آپ کی کتاب پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے صفہ ستنا آپ نے تحریر کیا سیاست و ریاست کے سلسلے میں شریعت اسلامی نے صرف اصول عطا کی ہیں اس کی کوئی شکل کا تیین نہیں کیا کب سیاست اور ریاست کی کوئی شکل بھی لازم نہیں ہے تو موجودہ نظام حکومت میں کیا خرابی ہے اور خلافت ہی کو آپ واحد نظام حکومت کے طور پر کیوں لینا چاہتے ہیں جو خلافت کو دوست دی کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان خلافت پر ہے جبکہ اسلام میں تو تیین ہی نہیں ہے اسلام میں خلافت کا تیین کہا ہے کچھ اصولوں کا تعین ہے ڈیٹیل نقشوں کا تعین نہیں ہے سوورنٹی اللہ کی مٹونین پرنسیبل بٹ آلسو پیکٹیکل نمبر وان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالہ تستی اور ایوری تنگ اور ایوری ایسپیکٹ آف دی لائف نمبر تری کون تیہ کرے گا کس کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا یا نہیں یہ ڈیشری کو تیہ کرے گی کوئی علماء کا بورڈ نہیں ہوگا کوئی رہبر نہیں ہوں گے نمبر چار نون مسلمز will be سیکنڈ ریٹ سیجزن یہ سب سے کڑوی گولی ہے یہ دیکھیں یہ سب سے کڑوی گولی ہے کیا کر رہے ہیں but I have to say کیا کر رہے ہیں آپ میں صحیح کر رہا ہوں لیجیسلیشن ان اسلام is based on قرآن and sunnah and a person doesn't believe in قرآن doesn't believe in sunnah how can he subscribe جزیہ دے کے جزیہ دے کر وہ رہے گا سیکنڈ ریٹ شریف رہے گا جزیہ دے گا لیکن یہ کہ ان کی اپنی پارلیمنٹ ہو سکتی ہے اس کے متبادل جو آپ لوگوں کے ساتھ ہندوستان میں ہوگا پھر وہ کیا کوئی حرج نہیں آپ ہندوستان کے کروڑا مسلمانوں کو ہندووں کے آگے پھینکنا چاہے ہیں آج کیا ملا ہوا ہے انہیں مجھے بتائیں تو صحیح انہیں ملا کیا ہے ایڈوکیشن ایسے تو نہیں ایسے تو اعلان کسی نے نہیں کیا کہ ان کو مسلمانوں کو سیکنڈ گریڈ سیٹیزن یہ سمجھ جاتے ہیں اسے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہیں تو صحیح سیکنڈ ریٹ آپ کا یہ فیصلہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے لئے مسائل پیدا نہ کر دے گا کرے میں جس چیز کو حق سمجھتا ہوں اسے بیان کرتا ہوں بھارت میں اسلامی ریاست آپ کی ریاست میں غیر مسلم کو ووٹ کا حق ہوگا وہ ووٹ دیں گے اپنی اسیمبلیز کے لئے ہندوستان میں کیا مسلمانوں کو ووٹ کا حق ہے میں تو کہتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ وہ کہیں یا تو ہمیں سیپریٹ جو ہے وہ دے دو ووٹنگ کا معاملہ الیکٹوریٹ ورنہ ہم حسائل نہیں لیتا کیونکہ آپ نے اتنے عرصے ان سے جنگ کی تھی کہ وی آر نوٹ ون نیشن اب کتنے بڑے جھوٹے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نیشن ہیں سچا جب آپ کی سسائیٹی میں ایک پورا سیشن شامل ہی نہیں ہوگا ریاستی امور میں کسنا کچھ حصہ لیا پارسیوں نے سیاست کے اندر وردی trampled they had the freedom to do business they had the freedom to take education بہترین تعلیمی ادار ایک کراچی میں پارسیوں نے بنائے بہترین حسفقال پارسیوں نے بنائے they lived as respectable minorities تو اس اعتبار سے یہ ووٹ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ سوائے سوائے وردی سر وردی ever declared second grade never but what I am saying is if they are declared there are no harm کوئی practical فرق نہیں باقی ہوگا جو اس وقت ان کی پوزیشن ہے وہی رہے اچھا پھر ایسی صورتحال میں غیر مسلموں کے لیے جو قانون سادھی کی جائے گی اس میں ان کو پھر کیسے نمائنگی جائے گی ان کو تو نمائنگی نہیں جائے گی اب اس کے بعد ان کی پروپوزلز کس حد تک ہمارے لیے acceptable ہیں یہ ہم دیکھیں ٹاک صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اگلے منگل پھر ملاقات ہوگی ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ پروگرام کا دوسرا حصہ آئیے ان سے سوال کرتے ہیں آپ نے تحریر کیا کہ نظامی خلافت میں مخلوط قومیت کی نفی ہوگی لیکن انتخاب میں وہ مسلمان مرد حصہ لیں گے جن کا کردار مجتبین ہو کیا عورتوں کو بھی انتخاب لڑنے کا حق ہوگا انتخاب اس کے لیے تفصیلی قواعد جب یہ نظام بنے گا تو بنا لیے جائیں گے میری ذاتی رائع یہ ہے کہ خاص ایج سے اوپر کی عورتوں کے لیے علاو کیا جا سکتا ہے آپ کی کتاب ہے پاکستان کی سیاست کا پہلا عوامی اور ہنگامی دور اس میں آپ نے تحریر کیا انیس سو چونسٹھ کی صدارت تین تخابات کے موقع پر انیس سو اٹھاون کے بعد پہلی مرتبہ ملکی سیاست کے میدان میں کچھ حل چل پیدا ہوئی مہترمہ فاطمہ جنہ کی حمد و جرت نے دیمہ کی طرح مارشلہ کے اسا سریمانی کو چٹ کر لیا اب یہاں پر آپ مہترمہ فاطمہ جنہ کی قیادت کی تعریف کر رہے ہیں اگر وہ انتخاب جی جاتی تو وہ ملک کی صبرہ ہوتی فاطمہ جنہ اگر میدان میں نہ ہوتی تو ایوب خان کا مقابلہ کرنے کی جرت کسی اور میں تھی ہی نہیں اس پہلو سے اس کا موجود ہونا اس وقت ان کا وہ ایک بہترین بات تھی جو عورت ہی نا عورت تھی ٹھیک ہے لیکن اس نے چیلنج کیا جیسے حضرت عائشہ رضیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چیلنج کیا وہ آئی میدان میں کیا عورت سربراہ بن سکتی یہ بھی کوئی حرمت قطعی نہیں ہے اسلام میں سربراہ بننے میں لیکن یہ ہے کہ اسلام کا مجموعی نظام جو ہے اس کے اندر اس کا بہت کم امکان ہے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عورت سربراہ نہیں بن سکتی کون سی کتاب پاکستان میں نظام خلافت اس کے پیج مہم صفحہ 29 کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں آپ نے سب این لائن آٹھ میں کہا خواتین کی شرکت آپ پڑھ کے سنا دیں مجھے دکھا نہیں دوں رائے اس پورے نقشے میں خواتین کی شرکت اور شمولیت کا سوال تو اس لئے یہ عمر تو قطعی طور پر تیہ ہوگا کہ کوئی عورت خلافت کے منصف پر فائز نہ ہو سکے گی اس لئے کہ یہ اگرچہ حرام مطلق تو نہیں مگر مقروح تحریمی کی حد تک ناپر سمجدہ ضروری ہے بہت تو باتیں ہوگئی حرام مطلق نہیں ہے آپ نے تو آپ نے تو بات تیہ کر لی کہ یہ عمر تو قطعی طور پر تیہ ہوگا کہ کوئی عورت خلافت کے منصف پر فائز نہ ہو سکے یہاں یہ صحیح ہے اصل میں آپ نے پہلے درس خلافت کا استعمال نہیں کیا تھا حکمرانی کا کیا تھا اسلامی ریاست میں سربراہ کون ہوگا اسلامی ریاست نہیں کیا خلافت اسلامی ریاست تو انسانی اسلامی ریاست میں کہلاتی ہے میں مدن ملت کے حوالے سے بات کر رہا تھا دفاعی معایدہ کرنا چاہیے علماء دین کی رائے میں غیر مسلم مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے تو پھر ایسے معایدے کی گنجائش آپ کے نزدیک کیسے نکلی قرآن نے صرف یہ کہا ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنا چینیوں کا نام نہیں لیا ہندو کا نام ہی تو نہیں لیا تو ہندو ہمارے دوست ہو سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ہندو کے ساتھ ہم دفاعی معایدہ میں جا سکتے ہیں ہندو کے ساتھ ہم مشترکہ معایدہ کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں کہ آپ کے رائے میں اجتہاد کا حق پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے پارلیمنٹ سے مراد کیا ہے جو موجودہ قومی اسیمبلی اور سینٹ ہے اور صوبائی اسیمبلیاں موجود ہیں وہ اجتہاد نہیں کریں گی وہ یہ تیہ کریں گی کونسا اجتہاد ایڈاکٹ کریں دیکھئے علماء ہیں یہ دیوبندی علماء کا اجتہاد ہے یہ بریلی علماء کا اجتہاد ہے قوم کا اجتہاد نہیں ہو سکتا قوم کا اجتہاد تو مسلمانوں کا اجتہاد نہیں ہو سکتا قوم انہی پر مشتمل ہیں اجتہاد سب کریں کس کا اجتہاد قانون کا درجہ حاصل کرے گا اس کا فیصلہ کون کرے گا کارلیمنٹ کن لوگوں پر مشتمل پارلیمنٹ جن پر بھی ہو جن میں آپ البتہ میری بات پوری ہو جائے البتہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہوگا کہ جوڈیشری کا کنڈا کھٹ کھٹ آئے جا کر جناب انہوں نے جو یہ قانون بنایا ہے یا جو قانون یہ بنانے جا رہے ہیں یہ پورا کا پورا یا اس کا یہ حصہ شریعت کے خلاف لیکن سر اگر پارلیمنٹ میں ایک فقہ کی ایک شریعت ہو تو کیا جو اجتہاد ہے وہ اسی فقہ کی حق میں نہ ہو جائے گا یہ تو دیفیکٹو شکل ہو سکتی ہے اگر پارلیمنٹ میں ایک فقہ کی اکثریت ہو لیکن جو چیز میں تجویز کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے اٹھ کر اسلامی نظام قائم نہیں ہوگا جب تک کہ ہم فقہی تقسیموں سے اٹھنی جائیں گے سر آپ نے خود لکھا ہے کہ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ فقہی اختلافات ایک حقیقت واقعی ہیں اور ان کو یکسر ختم کردنا ممکن ہی نہیں محال اقلی ہے اور عہد حاضر کی اسلامی ریاست یا نظام خلافت میں ان کو مناسب قانونی اور دستوری حسید دینا لازمی ہے سر کیا ایک ملک میں دو مختلف فقہی قوانین چل سکیں گے نہیں اصل میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قانون کے دو حصے دی پرسنل لاؤ اور لاؤ آف دی لینڈ لاؤ آف دی لینڈ ایک ہی ہو سکتا ہے پرسنل لاؤ سو بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں لاؤ آف دی لینڈ کون ہوگا لاؤ آف دی لینڈ جو بھی بنائے گی پارلیمنٹ آپ کی رائے میں اسلامی ریاست میں سیاسی جماعتوں کی اجازت ہوگی جن کو الگ الگ منصور بھی ہو سکتا ہے جب ایک نظام ایک قانون اور ایک ہی طریقہ رائج ہوگا تو سیاسی جماعتوں کو کیا مقصد ہوگا سیاسی جماعتوں کا مقصد ہوگا کہ جو ڈیٹیلز ہیں جو کتاب و سنت کے اندر تفصیل نہیں آئی ہیں اس میں ہمیں جو رائے بنانی ہوگی تو اس میں ایک کا منشور ایک ہے دوسرے کا اور ہے سوبہ کو کتنے حقوق دیئے جائے کتنے مرکز کے پاس رہے یہ کتاب و سنت کی بحث تو نہیں ہے سر ماذت چاہوں گا مستاخی اگر نہ کرو نہیں ضرور کریں ایسی صورتحال میں جب اسلامی ریاست میں سیاسی جماعتوں کی اجازت ہوگی جن کا الگ الگ منشور بھی ہوگا تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ فقہوں کی بنیاد پر ہی بنیں گی اگر بنے بھی تو فقہ کو ہم حرام تو نہیں کہتے ہیں تو آج پاکستان کے اندر جو تقسیم ہے آج پاکستان کے اندر جو تقسیم ہے اس کو تو آپ برا سمجھتے ہیں ایک بات سنیے ہم اس کو جو ہے اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ شریعت کے اندر جو ہے جو law of the land ہے ان میں فقہوں کو بنیاد بنایا جائے میں اور چل کے کھل کے بات کرتا ہوں ہم آپ کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان مذہبی جماعتوں کی خلاف ہیں جو سیاست میں اپنے آپ کو ملوث کر چکی ہیں جو فقہوں کی بنیاد پر میں ان کے خلاف نہیں ہوں ان کے طریقے کار کے خلاف جو فقہوں کے حوالے سے سیاست کرتی ہیں شیعہ کی ہیں سنیوں کی ہیں آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں جو بندی ان کو اصل تو موقع ہم دے رہے ہیں پرسنل لاؤگ پرسنل لاؤگ کے قوانین بنانے کے اندر وہ کوئی کام کریں اپنی بات کہیں اس کو سامنے لے کر آئیں تو اطراز نہیں ہوگا لیکن ہم ہر جماعت کے جو منشور ہوگا اسے ہم سکرین کریں گے جیسے صدر کے لیے جو امیدوار آئے گا اس کے سکریننگ ہوگی منشور سکرین کہ اس میں کوئی چیز کتاب وہ سنت کے منافی نہ ہوگا یعنی ان سیاسی جماعتوں کو پہلے اپنا منشور آپ کو دینا پڑے گا سکریننگ کے لیے سکریننگ کے لیے تو پھر ازادی کیا ہوئی ازادی کا ایک ہے ہوئی ازادی اظہار گا ہوئی مادر پیدر ازادی کے ہم قائل نہیں ہیں ازادی within the injunctions of the قرآن and the sunnah کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی شخص جمعہ نہیں پڑھا سکتا یہ فقہ اسلامی کا اصول یہی ہے عملا تو میں خود اس کے خلاف کر رہا ہوں چالیس برس سے اگر جمعہ پڑھا رہا تھا میں تو کسی کی اجازت سے نہیں پڑھا رہا تھا لیکن اسلامی جو بھی ملک بنے گا حکومت ہوگی اس میں یہ تو آپ مجھے تو جمعہ نہیں پڑھانے دیں گے پھر آپ نہیں مجھے کیا مجھے بھی نہیں ہوگا آپ کو کیا انلیس ایک فرد کا ریاست نہ بن جائے گی کہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا سیاسی جماعت نہیں بنا سکتا خطبہ نہیں دے سکتا آپ کی باطن تمام سے حصہ نہیں لے سکتا آپ نے کہا کہ جو جن لوگوں کو اجازت ہوگی اس کے لیے تیین کیا جائے گا ایسے لوگ حصہ لیں گے ایسے لوگ حصہ نہیں لیں گے جو الیکشن کے اندر امید وار بن کر آئے ہیں اور پھر آپ نے کہا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو پہلے اپنا دکھانا پڑے گا وہ سیاسی جماعت کائے کو بنا رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں اس پر بھی آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں اور یہ جو خطبہ ہے اس کی بھی آپ اجازت نہیں دینا چاہتے سب چیزیں ایک آدمی کے ہاتھ میں رہیں گی تو یہ بڑی بطری ناملیت نہیں ہو جائے گی آج کے دور میں اس مسئلے میں میں نے خود ابھی سوچا نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ کے مطابق ایسا ہی ہے سب میں ڈاکس سب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کریں اتنا اقتدار آپ جب ایک آدمی کو دے دیں گے تو پھر انجام کیا ہوگا ایک آدمی تو نہیں ہوگا آخر جو بھی خطیب ہوں گے ہزاروں ہوں گے لاکھوں ہوں گے مسجدیں لاکھوں ہیں اور ان کے اندر صاحب حمت لوگ بھی ہوں گے صاحب عظیمت لوگ بھی ہوں گے سب کے سب صرف گورنمنٹ سرونٹس یور فیتفل سرونٹ تو نہیں ہے آگے چلتے ہیں آپ نے تحریر کیا کہ وحدانی فیڈرل اور کنفیڈرل نظام سب جائز ہے بلکل کہا اب پہلی بنیادی بات تو ہے کہ فیڈرل اور کنفیڈرل نظام آپس میں متصادم بھی ہیں فیڈرل اور کنفیڈرل فیڈرل اور کنفیڈرل میں فرق ہے فرق تو ہے تو یونٹری میں نہیں ہے یونٹری میں بھی ہے اچھا جب یہ تینوں میں فرق بھی ہے آپ کے نزدیکے جائز بھی ہیں اور خلافت بھی آپ کے نزدیک جائز ہے تو کیا خلافت وحدانی نظام ہے کیا خلافت فیڈرل نظام ہے یا کیا خلافت ایک کنفیڈرل نظام ہے یہ ان کا معاملہ ہے قرآن نے نہیں یہ کہا کہ وحدانی بناو نہیں یہ کہا کہ فیڈرل بناو ان کی اپلے پیش آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں میں تو نمبر ایک کو لیکن یہ کہ خلافت راشدہ کے کچھ خصائص ایسے ہیں جو دنیا میں اب دوبارہ نہیں آسکتے خلافت راشدہ زمیمہ تھی خلافت نبوت وہ تو نہیں آئے گا وہاں جو لوگوں کی جو اصلاح ہوئی تھی تربیت ہوئی تھی بڑا راست نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہوئی تھی وہاں صحابہ میں گریڈیشن تھی پہلے کے کون ہیں بات کے کون ہیں پہلے تو سچے اوپر دس اشرہ وہ بشرہ ہیں پھر وہ اصحابِ بدر ہیں پھر اصحابِ بہتر اسبان ہیں پھر یہ کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا قبائلی معاشرے میں چیز آف دی ٹرائبز بیٹھ کر جو تیہ کر لیں تو ان چار چیزوں کی وجہ سے اب یہ چار چیزیں نہیں ہیں آپ تجویز کیا کرتے ہیں تو we have to take the fundamentals of اسلام آپ مسلم قومیت کی بات کرتے ہیں کہ ہم آجدہ دور میں یہ حقیقت آیا نہیں کہ ایرانی خود کو ایرانی قوم عرب عربی قوم بنگلہ دیشی بنگولی قوم اور اس طرح دیگر ممالک میں رہنے والے قومشنات کے لیے اپنے اپنے ملک کا نام استعمال کرتے ہیں پھر واحد قوم کے تصور امکان کیا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے واحد قوم کا تصور اصل میں ان قومیتوں کو اُس کو گورن کرے گا ایک قوم کے اندر قومیتیں ہو سکتی ہیں جیسے قریش ایک قبیلہ تھا اُس میں بہت سے گھرانے تھے یہ بنو مئیہ ہیں یہ بنو حاشم ہیں یہ بنو عادی ہیں یہ بنو تیم ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں کون مانے گا اس کو انسان ہی مانے گے انشاءاللہ کیا آپ ممالک کو فتح کریں گے نہیں فکر فتح کرے گا کیسے کٹھے ہو جائیں گے فکر فتح کرے گا کیا انڈیا کے اندر روس کی فوجیں آگئیں تھیں کہ کونس پارٹی بن گئی وہاں آپ مجموع جماعتوں کی سیاست سے لگ رہنے کی حق میں تو ہیں مگر خود آپ انیس سو انتر سے بقائدگی سے سیاست پر داریے بھی لکھتے ہیں وقتاً فوقتاً سیاسی معاملات پر رائے کا ظاہر بھی کرتے ہیں اور ایسے اجتماعات میں شرکت بھی کرتے ہیں اس کی کیا ہوئے ہیں جو سیاست ہے اس کے دو حصے ہیں نظری سیاست عاملی سیاست نظری سیاست میں سب سے بڑا رول آپ لوگ پلے کرتے ہیں یہ اخبار نویس پلے کرتا ہے کولم نگار پلے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی سوچ کو ایک روح پر ڈالتے ہیں although they never come in the field to contest elections but they influence the election یہ نظری سیاست ہے I am 100% theoretically a politician but not practical اچھا practical میں بھی سمجھ لیجئے please اس کے بھی دو حصے ہیں یہ کہ انتخابی سیاست اور انقلابی سیاست آپ انقلابی سیاست میکن رکھتے ہیں میں انقلابی سیاست میکن رکھتے ہیں آپ خون چاہتے ہیں ملک میں بھی بلکل خون دیئے بغیر نظام نہیں بدلتا کس کا غریب عوام کا خون بھیگا یا قائدین کا جو بھی اس نظام کو بدلنا چاہے ایک نظام 1977 میں بھی آپ نے نظام لانے کی کوشش کی اور غریبوں کا خون بھیگا قطر نہیں کی میں بلکل نہیں مانتا it was only a political movement anti-bhutto movement which was hijacked by the mullvies and the mullvies were fighting with each other ایک دوسرے کی پیشے نماز تک نہیں پڑھتے تھے آج بھی تو یہی ہے تو آندر بھی ایسا ہی ہوگا نہیں ہے نہیں ہوگا یہ تو خچات ہیں جن کی میں نمیانگی کہنے بیٹھا ہوں جماعت بنے گی وہ جماعت نہیں تھی conglomation تھی of parties نو جماعتوں کا اتحاد تھا لیکن اگر ایک جماعت بنے گی تو ایسا نہیں ہوگا سر آج ہماری بات میں یہ بات آپ نے تسلیم کی کہ فقہ رہیں گے اگر فقہ رہیں گے اگر رکوب دو ہوتے ایک رکعت کے اندر تو پھر نماز آپ ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں کیا کبھی دو رکوب کے معاملے پر اس ملک کے اندر کوئی فساد ہوا نہیں ہے ہی نہیں نا تو فساد کن باتوں پہ ہوتا ہے اس ملک میں وہ تو ہیں کچھ چیزیں کہ اگر آپ نے حضرت عائشہ کو کسی نے گالی دے دی ہے کسی نے کوئی توہین کر دی ہے حضرت حسین کی یا یہ تازیہ نکلتا ہے تو اس راستے سے نہ نکلیں آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فکروں کے معاملے میں آپ ریلیجیسلی انٹولرنٹ ہیں نہیں قتل نہیں آپ کے بارے میں ملکل آپ ایک کمیٹی کے سربراہ تھے اور وہ کمیٹی اسی لئے توڑ دی گئی کہ اس کے دوسرے شرکہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر سرار صاحب جو ہیں وہ فکری طور کے اوپر نہیں چل پائیں گے ان کا کہنا تھا ریلیجیسلی انٹولرنٹ ان کا کہنا تھا ان کا کہنا تھا میں اس کیوں کہا ہونے اس لئے کہا انہوں نے کہ انہیں اپنی چودراہٹے خطرے میں نظر آئے اس نے شاید اس لئے نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ نے ساتھ محرم کو اپنے بیٹے کی شادی کر رہا اس میں مجھے قطن کسی کی دلازاری میرے پیشنظر نہیں تھا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے ادادہ ہی نہیں تھا کہ شیعہ اس معاملے میں اتنے سینسٹیو ہیں ہمارا جو تنظیب اسلامی کا ہے ایک اجتماع سالانہ ہونے والا تھا آپ جیسے عالم دین کو یہ احساس نہیں تھا کہ شیعہ حضرات اس معاملے میں اتنے سینسٹیو ہیں نہیں مجھے نہیں تھا میں عالم دین ہوں بھی نہیں سنی بھی اس معاملے میں سینسٹیو ہیں سنی بھی اس جو یہ جو دس روز ہیں اس ماہ کے اس کو اس ماہ کو کیا وہ تو پورے محرم کو نکال دیتے ہیں اس چیز کو اصوراً میں غلط سمجھتا ہوں اس لئے کہ اگر اسی بنیاد پر آپ نکالنا شروع کر دیں تو شوال کے نکال دیجئے دس دن یہ ہے وہ بحث ٹرق صاحب اب آپ اس بحث پہ آگئے یہ ہے وہ بحث جس کا مجھے جواب چاہیے کہ پاکستان میں تو اتنے واضح فقوں کی موجودگی میں جس ریاست کی بات آپ کرتے ہیں وہ کیسے ممکن ہو سکے گی وہ ممکن ہو سکے گی اگر یہ دونوں فقے اس بار پر راضی ہو جائیں جس پر کہ ایران کا کونسٹیوشن جو ہے بیسٹ ہے ایران کے کونسٹیوشن میں یہ ہے کہ ایران میں law of the land will be اثنہ آرشری سیوں کا جافری فقہ but all the minorities will have full independence minorities سر پاکستان میں آپ شیعہ کو minorities کہہ سکیں گے تعداد کے اس بارے سے تو ہیں سر لفظ minorities جو سے meanings دکلتی ہیں کیا اتنا بڑا ایک فقہ ماننے کو تیار ہو جائے گا اگر بانیں گے نہیں تو اس کا اندیشہ یہ ہوگا کہ پھر یہاں اسلام نہیں آسکتا آگے چلتے ہیں غلام احمد کے نعرہ منسوخی جہاد و قتال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں میرے نزدی غلط ہے قتال جاری رہے گا حضور نے فرمایا اس دن سے جس دن سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا اس دن تک جبکہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو کر دجال سے جنگ کریں گے البتہ قتال کے لئے کوئی شرائط ہیں قتال فی سبیل اللہ کے لئے پہلے ایک جماعت تیار کی جاتی ہے اس میں ایمان تقوی خلوص للاحیت پیدا کی جاتی ہے سم و تعاد کی خگر بنایا جاتا ہے اور انہیں ڈسپنن کا پابند کیا جاتا ہے ایک امیر کے پیچھے پھر وہ قتال کون امیر ہے آج جس کے کہنے پر آپ جہاد چاہتے ہیں جاری رہے ہیں جو بھی جماعت بنے گی تو امیر ہوگا ابھی جماعت تو نہیں بنی نہیں بنی نا تو یہ جو جہاد ہو رہا ہے جہاد کے نام پر جو قتال ہو رہا ہے اسی لئے میں نے کہا ہے کہ ان میں سے اکثر جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہیں اکثر یا سارے نہیں میں نے ایک کو ایگزیمٹ کیا ہے کس کو اور وہ تھا طالبان کا جہاد اگینسٹ نورڈن الانس طالبان نائنٹی پرسنٹ رقبے پر قابض ہو چکے تھے طالبان نے وہاں پر ہنڈر پرسنٹ عبن قائم کر دیا تھا طالبان نے کچھ اسلامی قوانے نافذ کیے تھے طالبان کا موجزہ یہ ہے کہ ایک حکم پر پاپی کی کاشت ختم ہو گئی تھی ایک حکم اس اعتبار سے وہ ایک جنوین اسلامی حکومت بن گئی تھی اور جو شمالی اتحاد لڑ رہا تھا وہ ان کے خلاف تھا اور ایک امیر کے پیچھے ملہ عمر کے پیچھے یہ جہاد ہو رہا تھا کیا آپ نے مناسب قوت فرام ہو جانے کے بعد آخری اقدام کی عملی صورتحال کی تیاری کی ہوئی ہے وہ تیاری نہیں کرنی ہوتی وہ تو این وقت کے اوپر سارے صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے منصوبہ بندی کی پلان کرنے کی کچھ نہیں پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا ایسے ہوگا تو تو بہت بڑی انارکی نہیں جنم لے لگی انارکی کے جنم لے لے کا تو ہم نے راستہ روک دیا ایک پارٹی مصبوط ہو اور جو کنٹرول کر سکتے ہیں جو موبیلائز کی پاپولیشن بٹ کنٹرول ہے جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو پھر آپ نے اپنی کتاب اسلام کی انقلابی فکر کی تجدید و تعمیر اور اسے انحراب کر رہے ہیں صفحہ ٹھابن پر یہ کیوں لکھا اقدام اور تصادم کے نتائش کیا ہوں گے یا تخت یا تختہ آپ کس کے لئے تیار ہیں دونوں کے لئے کتنے لوگ مریں گے آپ کا اندازہ کیا ہے کیا آپ اپنی جدوجہد میں سویسائیڈ بومنگ کے حمی ہیں نہیں میں نہیں حمی نہیں ہوں لیکن اس وقت جو ہو رہی ہے اسے کنڈون کرتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے کہ وہ کوئی جوابی کارروائی کر سکے کوئی اپنی حقوقت حافظ کر سکے مولانا نور الرحمن شریعہ بورٹ بھارت یہ آپ کے بارے میں کہا علماء حق کی رائے میں آپ کے لیکسرز کو سنتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ آپ مستند عالم دین نہیں ہیں یہ بلکل صحیح ہے تو پھر میں کیا کروں میں تو آپ کو بڑے غور سے سنتا ہوں احتیاط سے کام لیجئے کیسے لو اس لیے کہ آپ کو چاہیے کہ ایک آدھ تفسیر اور بھی زیر مطالعہ رکھیں تو عام آدمی ہوں میں تو آپ کو تیلی ویجن پر بولتے ہوئے دیکھتا ہوں میرے پاس تفسیر لینے کا موقع ہی نہیں ہے میں تفسیر پڑھیں نہیں سکتا کوئی مفسر ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح تفسیر نہیں لکھ سکتا پلیز نوٹڈ ڈاؤن تو ہر شخص ہر مفسر جو ہے اپنے انگل اف یو سے قرآن کو دیکھتا ہے پڑھتا ہے سمجھتا ہے پھر سمجھا دیتا ہے ایک اور فتوہ بھی ہے اس میں آپ کو سننے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کو نہ سنا جائے جہاں یہ بھی ہونے والی بات ہے اس لیے کہ ہر دور کے علماء کا جو اپنا ایک بقام برتبہ ہوتا ہے اگر کسی بھی پہلو سے وہ محسوس کریں کہ اس کوئی مجروح علماء متفق نہیں ہو رہے آپس میں تو قوم کیسے کٹی ہوئے علماء کبھی متفق نہیں ہوں گے قوم بھی کٹی نہیں ہوگی قوم ہوگی علماء کے ماننے والے آ جائیں گے